بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بیٹا ہمارے پاس ایکسسائز 1.4 ہے اس کا قیشن نمبر 1 ہے یہ ہمارے پاس ریڈیکل ایکویشنز ہیں اب ریڈیکل ایکویشنز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سکیر روٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو سکیر روٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیٹا کہ دونوں سائٹ پر سکیر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سکیر روٹ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم کیا کریں گے ایکس کی ویلیو کو معلوم کریں گے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ سکیر روٹ آن بات سائٹس تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ پر سکیر روٹس لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے گا 2 ایکس پلس 5 کا سکیر ایکویشنز ہے انڈر ایکس پلس سکیر آجے گا اب آپ بیٹا کیا کریں یہ سکیر تو اس سکیر سے کٹ گیا تو یہاں پر آپ کے پاس کیا فارمولا اپلائی ہوگا ایک سکیر پلس بی کی سکیر والا تو ایک سکیر پلس بی کی سکیر پلس 2 فارمولے کا اے اور آپ کے پاس کیا ہے بی فائف تو وہ لکھ لیں گے اور یہ آپ کے پاس سیون ایکس پلس سکسٹین جو ہوگا وہ ایز ایز ہی آجائے گا اب آپ کیا کریں سیمپل اس کا سکیر اپن کر لیں تو 2 ٹوزہ 4 ایکس کی سکیر پلس 5 کا سکیر کیا گا بیٹا 25 اور 5 ٹوزہ 10 ٹوزہ آپ کے پاس کیا گا 20 ایکس آجا اب یہاں پہ یہ دونوں پلس ہو رہی ہیں ایکل کے اس سائیڈ پہ آکے آپ کے پاس کیا ہوگی بیٹا مائنس ہوں گی تو اب آپ کیا کریں اس کو پلس یا مائنس کر لیں یہ 4 ایکس کی سکیر ایز 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 اور 20 میں سے 7 نکالیں آپ کے پاس کیا گا بیٹا 13 ایکس اب آپ کے پاس یہاں کیا ہے 25 25 میں سے جب آپ 16 کو نکالیں گے تو آپ کے پاس کیا گا بیٹا 9 آئے گا ایکل آپ کے پاس کیا جاتا ہے 0 آجاتا ہے تو وہی اب آپ کیا کریں فیکٹریزیشن کر لیں سیمپل اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس فرس ویلیو فرس ایکس کی سکیر ہے جو اس کے ساتھ کوئی بھی جو کوفیشن مجود ہو وہ والا اور جو لاس والا ہمارے پاس کانسٹن ویلیو ہوتی ہے وہ دونوں ہی پیرنگ بن جاتے ہیں فیکٹرز کے اندر کیونکہ آپ دیکھیں نائنز کو ہم کیا کریں گے فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آگا 36 آگا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مائنس کرنے سے کیا آنا چاہیے بیٹا آپ کے پاس 13 آنا چاہیے تو ہم اس کے کیا کرتے ہیں دو ایسے فیکٹر بناتے ہیں جو کہ مائنس کرنے سے آپ کو کیا لا کر دیں 13 لا کر دیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم 2 سے سال کرتے ہیں تو 2 1s are 2 1 لیدر آیا 2 8s are 16 2 1s are 2 2 9s are 18 2 2s are 4 اب دیکھیں بیٹا یہاں ہمارے پاس کیا ہے 9 اور 4 ہے 9 میں آپ کیا کریں 4 کو جمع کریں تو آپ سوری بیٹا یہاں پر ہمارے پاس کیا تھا 9 مائنس ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سوری یہاں آتا ہے 25 تو 25 کے ساتھ یہاں پر پلس آنا ہے مطلب پلس کرنے سے آپ کے پاس کیا آنا چاہیے تھا 13 آنا چاہیے تھا تو دیکھیں مطلب جو ہمارے پاس last constant والی value تھی اور x کی scale کی coefficient کی value تھی وہ ہمارے پاس factor بن گے تو اکثر اوقات میں یہ جو ہمارے پاس last اور first ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس factor بنا لیتے ہیں تو اب آپ کے پاس کیا آئے گا یہاں پر 4x کی scale اور یہ دو factor آئے ہیں 9 اور 4 وہ لکھ لیں گے plus 4x plus 9x plus 9 equal 0 کیونکہ ان دونوں کو دوبارہ add کریں تو آپ کے پاس دوبارہ کیا آئے گا 13 ہی آئے گا اب دیکھیں بیٹا ان دونوں میں کیا چیز کامل آ رہی ہے ایک 4 کامل آ رہا ہے اور ایک x تو آپ 4x کامل لیں اور یہاں پر بھی آپ کے پاس ایک 9 کامل آ رہا ہے اور ایک آپ کے پاس کامل آ رہا ہے خالی 9 کامل آ رہا ہے اب دیکھیں بیٹا آپ کے درمیان والی value بالکل same ہے اس کا مطلب آپ اس کو کامل لے لیں اور آپ کے پاس باقی کیا بچے گا 4x اور plus 9 اور equal کے آئے گا آپ کے پاس 0 کو تو ظاہر اسی بات ہے اب ہم کیا کریں گے simple دونوں کو equal کر لیں گے 0 کے اس کو بھی value کو اور اس value کو بھی تو یہاں پر یہ plus ہو رہا ہے equal کے side پہ آ کے minus یہاں پر کیا آپ کے پاس ہے 9 تو اب بیٹا مہار پر یہاں پر 4 ہے وہ یہاں پر multiply اور x کے ساتھ تو دوسری طرف جا کے کیا ہوگا simple یہاں پر divide ہوگا تو 9 آپ کے پاس کیا آئے گا 4 آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے check کر لینا ہے کہ جو آپ کے آنس آئے ہیں ان کو آپ نے simple کیا کرنا ہے جو 2 آنس آپ کے آئے ہیں ان کو آپ نے اپنی جو equation ہے یہ اس کے اندر put کرنا ہے اگر آپ کی left hand side right hand side کے equal آگی تو اس کا مطلب وہ والا آنس آپ کا ہیل سیٹ ہوگا اور جو equal نہ آئی تو وہ آپ کا حال سیٹ نہیں ہوگا تو اب ہم یہاں پر x ہمار پاس کیا رہا تھا پہلانس x equal minus 1 آیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر minus 1 put کر لیتے ہیں کس میں اپنے جو question تھا اس کے اندر تو آئے گا under root 7 x plus 16 تو ہم نے کیا put کرنا x کی جگہ پر put x is equal minus minus 2 plus 5 equal آئے گا آپ کے پاس 7 minus 7 plus 16 تو 5 میں سے آپ کیا کریں 2 نکال لیں تو آپ کے پاس آتا ہے 3 اور 16 میں سے 7 نکال لیں تو آپ کے پاس آتا 9 تو 9 کا ڈر لیں گے 3 اور یہ 3 اس کا مطلب ہمارے پاس جو minus 1 تھا ہمارا آنس ہم نے پٹ کیا اپنی question کے اندر وہ ہمارے پاس ہال set مجود ہے اب اسی طرح ہم اپنا دوسرا question کا آیا تھا equation کا وہ بھی پٹ کر چیک کر لیتے x is equal minus 9 over 4 اب ہم اس کو بھی اپنی question کے اندر پٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کہے 2 x plus 5 equal ہے 7 x plus 16 اب دیکھیں بیٹا یہاں پر ہم put کیا کریں گے put جو ہمارا دوسرا آنس تھا وہ minus 9 over 4 تو یہاں پر آپ کے پاس کہے 2 minus 9 over 4 plus 5 equal ہے 7 minus 9 over 4 plus 16 اب دیکھیں بیٹا میں اب کیا کریں گے اس کو اس سے cutting کر دیں 2 2 4 یہ آپ کے پاس 7 ہے تو 7 کو 9 سے multiply کر لیں اور یہاں پر آپ کے پاس آئے گا minus 9 over 2 plus 5 equal ہے آپ کے پاس 7 کو 9 سے multiply کریں گے آپ کے پاس سکسٹی 3 آور 4 plus 16 اب یہاں آپ lcm لینے اس کا تو جب آپ lcm لیں گے تو 2 کو 5 سے multiply کریں گے وہ آپ کے پاس آئے گا 10 اور یہاں پر آپ کے پاس کیا گا 2 5 10 اور یہاں پر آپ کے پاس 9 ہے تو 9 سے بات ہے یہاں پر as it is آ جائے گا اب آپ کیا کریں 4 کو multiply 16 کے ساتھ lcm آپ 4 آیا اور 4 کو minus 63 as it is اور 4 16 سے multiply کر کے چیک کر لیتے ہیں تو نکالے 1 2 1 کا جزر آپ کے پاس بیٹا کے آئے گا 1 اور 4 کا جزر کے آئے 2 اور یہاں پر 1 2 مطلب دونوں آپ کے پاس equal آگے اس کا مطلب مارے پاس minus 1 بھی حل سیٹ میں موجود ہے اور آپ کے پاس آیا تھا آنس 9 4 یہ بھی حل سیم اسی طرح ہیں اب ہم question number 3 کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ کار لیتے ہیں تو question number 3 ہے آپ کے پاس بیٹا 4 x equal ہے under root 13 x plus 14 minus 3 اب دیکھیں بیٹا یہاں پر یہ minus 3 ہے یہ minus equal کے سائد پر آکے کیا ہوگا plus اور under root square سیمپل جیسے ہم نے پچھلی question میں کیا تھا جزت کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف scale لیا تھا تو اب یہاں پر بھی لکھ لیجئے گا taking scale root on back side تو یہاں پر 13 x plus 14 scale یہ آپ پاس cut گیا اور یہاں پر آپ پاس آئے گا a scale plus b scale plus 2 formula 4 x اور 3 آئے گا اور اسی طرح یہاں آپ کے پاس 13 x اور 14 آئے گا اب یہاں پر آئے 16 x scale plus 9 plus 4 2 8 8 کو 3 سے multiply کریں تو آپ کے پاس 24 آئے گا تو یہاں 24 x equal 13 x plus 14 اب دیکھیں بیٹا یہاں پر دونوں plus ہو رہی ہیں تو equal سائیڈ پہ آکے کیا ہوں گی minus 16 x scale plus 24 x minus 13 x یہ پر 9 ہے یہاں پر آکے minus equal 0 اب دیکھیں بیٹا 24 میں سے 13 کو نکال لیں گے تو ہم یہاں پر چیک کر لیتے 24 minus 13 تو آپ کے پاس آتا 11 16 x plus 11 x اور 14 میں سے 9 نکال لیں گے تو آپ کے پاس بیٹا کیا ہے 5 آئے گا تو یہاں پر 5 equal 0 اب یہاں کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے question میں یہ بات بتائی تھی اکثر کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس پہلی x کی سکیر کے ساتھ کوئی بھی کوفیشن مجود ہو تو اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس پیرنگ بن جاتی ہے فیکٹرز کی اب دیکھیں یہاں پر 5 ہے 16 ہے اب مائنس کرنے سے کیا آنا چاہیے 11 آنا چاہیے اس کا مطلب 16 میں سے آپ 5 کو مائنس کریں تو آپ کے پاس سمپل 11 آجاتا ہے تو آپ کے پاس دو فیکٹر بن جائیں 16 x کی سکیر تو یہاں پر آپ کے پاس کیا گا 16 x minus 5 x minus 5 equal 0 کیونکہ plus minus minus ہوگا 16 میں سے 5 minus کریں گے تب آپ کے پاس 11 آئے گا اب سکسٹین کو لکھ لیں x کی سکیر 16 x کامل لیں کیونکہ 16 بھی کامل ہے دونوں میں اور x بھی کامل 7 plus 1 آگیا یہاں پر آپ minus 5 کامل لیں جہار اسی بات ہے جب minus کامل لیں گے اندر والی علامت چینج ہو جائے گی تو آپ کے پاس 16 آپ کے پاس 16 x minus 5 آگیا اور دوسری value x plus 1 equal 0 آگیا اب آپ سمپل کیا کریں دونوں کے equal کس چیز کے رکھ لیں 0 کے x plus 1 equal 0 آجے گا یہاں پر minus ہے تو equal پر جا کے کیا ہوگا plus یہاں 16 multiply ہو رہا تو equal پر جا کیا ہوگا divide ہوگا اسی طرح یہاں پر x plus 1 ہے یہاں پر 1 plus میں equal کے اس سائٹ پر جا کے minus ہوگا اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے 5 over 16 کو minus 1 کو ایک دفعہ پوٹ کر دینا کس کے اندر اپنے question کے اندر اور دونوں کا جب جواب آپ کا سیم آجے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہل سیٹ ہوگا اگر جواب آپ کا equal نہ آئے تو اس کا مطلب وہ ہل سیٹ مجود نہیں ہے تو بیٹا یہ تھا آپ question number 3 اس میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو پوچھ سکتے ہیں تو پہلے 4 question آپ کے پاس same to same ایک جیسے ہیں تو باقی جو question میں نے چھوڑے ہیں وہ آپ نے بیٹا خود پریکٹس کرنی ہے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم